گھر میں پلستر کرانے کا کتنا کرچہ آتا ہے لیبر ریٹ کا کتنا کرچہ آئے گا مٹیریر کا کیا کوسٹ پڑے گا اگر کانٹیکٹر کو لیبر ویڈ مٹیریر کام دیتے ہیں تو اس کا کیا ریٹ پڑے گا اس ویڈیو میں آپ کے سارے کنفیوزن دور ہو جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو ایک تھمرول بھی بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے گھر کے پلستر کا جو بھی آپ کا ایریا ہے اس کو بڑے آرام سے کوسٹ نکال پاؤں گے اور ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا پلستر کرتے ٹائم کن کن باتوں کی ہمیں ساتھ دھانی رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے گھر کا پلستر مضبوط بن سکے اور دیوار میں کریکس نہ آئیں بس یہ ویڈیو پورا دیکھ لو خود سمجھ جاؤ گے پلستر کرنے میں کیا کیا ساتھ دھانی رکھنی چاہیے اور کیا کوسٹ پڑتی ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلستر کاؤسٹ کی پلستر کاؤسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے لیبر ریٹ اگر ہم لیبر ریٹ کی بات کریں تو لیبر ریٹ چودہ روپے سکوار فٹ سے لے کے بیس روپے سکوار فٹ کے اکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے یہی ریٹ ہے الگ الگ سٹیز میں ایک دو روپے کا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے کسی بھی سٹیز میں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پلستر سیلنگ کا کروا رہے ہو انر یعنی گھر کے اندر کروا رہے ہو بہار کی دیوار کا کروا رہے ہو اگر بہار کی دیوار پر ڈیزائن بنوا رہے ہو پلستر میں تو اس کا ریٹ ایک دو روپے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس بات کا بھی دھیان ہمیں رکھنا ہے یہ تو ہو گئے ہمارے لیبر ریٹ پلستر کے اسکوار فٹ کے آس پاس اب مٹیریل میں کیا کیا ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے مٹیریل ہمارا سینڈ اور سیمنٹ سینڈ اور سیمنٹ کے ریٹ بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اسی بات پر نربر کرتا ہے کہ ہمیں مٹیریل کی کیا پڑے گی اور یہ جو میں آپ کو اسکوار فٹ میں بتا رہا ہوں اس کا جو ہم نے ریشو لیا ہے وہ ایک چار ایک پانچ اگر اس سے زیادے آپ لوگے تو آپ کو ایکسٹر پیسہ لگ سکتا ہے اور دھیان دینا چاہیے پلستر میں ہمیں یہی ریشو رکھنا چاہیے ایک چار یا ایک پانچ اگر ہم بات کریں لیبر ریٹ پہ ہم اگر کام دیتے ہیں کانٹیکٹر کو پلستر کا اور مٹیریل خود دیتے ہیں تو ہمیں یہ چوون سے لے کے ساٹھ روپے کے آس پاس پڑ سکتا ہے اگر وہیں ہم اگر کانٹیکٹر کو پورا ریٹ کام دے دیتے ہیں یعنی مٹیریل بھی اس کا ہوگا اور لیبر بھی اسی کی ہوگی تو دو تین روپے کم میں بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس ویڈیو میں دو کیلکولیشن کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے ایک دس بائی بارے کی دیوار پلستر میں کتنا کرچہ آئے گا اس کی کیلکولیشن کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو تھمرول کے اکورنگ بتاؤں گا کہ آپ اگر گھر کا پلستر کرا رہے ہو ایریا جو بھی ہو آپ کا اس کے اکورنگ آپ کا کتنا کرچہ آ سکتا ہے پلستر کا لیبر ویڈ مٹیریل مان کے جلو ہماری ایک دیوار ہے دس بائی بارے کی اگر دس کو بارے سے انٹو کریں گے ایک سو بیس سکوار فٹ ہوا اب جانتے ہیں ایک سو بیس سکوار فٹ دیوار میں کتنا کرچہ آئے گا لیبر ویڈ مٹیریل اگر ہم لیبر کی بات کریں پندر روپے سکوار فٹ مال لیتے ہیں ایک سو بیس کو انٹو کیا پندرے سے اٹھارہ سو روپے ہماری لیبر ہو گئی اگر ہم وہی مٹیریل کی بات کریں ایک سو بیس ایریا ہے تیتیس روپے کے آس پاس اگر ہمارا کرچہ آئے گا مٹیریل میں تو انتالیس سو ساٹھ روپے کی ہمارا مٹیریل ہو گیا اگر ہم ان دونوں کو ٹوٹل کر دیتے ہیں اٹھارہ سو پلس انتالیس سو ساٹھ تو ٹوٹل آتا ہے ہمارا ستاون سو ساٹھ روپے کا کرچہ یعنی دس بائی بارے کی دیوار میں اگر ہم پلسر کر آ رہے ہیں لیبر وید مٹیریل تو ہمارا کاؤس نکل کے آ رہا ہے ستاون سو ساٹھ روپے کا آپ جانتے ہیں تھمرول کے اکارڈنگ اگر ہمارا گھر پانسو سکوار فٹ ہے ہزار سکوار فٹ ہے دو ہزار سکوار فٹ ہے جتنا بھی ہمارا گھر کا سکوار فٹ ہے اس کے اکارڈنگ تھمرول کے اکارڈنگ کس طریقے سے ہم اپنے گھر کا کیلکولیشن کیسے کریں کہ ہمارا لیبر اتنا لگ جائے گا اور آپ کا جو ہے پلسر کا مٹیریل میں اتنا کاؤسٹ آئے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہم جو ایریا لے رہے ہیں وہ پانسو سکوار فٹ لے رہے ہیں مان کے چلتے ہیں ہمارا جو پلوٹ کا ایریا ہے جو ہم گھر بنوایا ہے وہ پانسو سکوار فٹ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیلنگ کی کہ پانسو سکوار فٹ میں سیلنگ میں کتنا کرچہ آئے گا اور جو یہ ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں لے بر وید مٹیریل ہیں سیلنگ کا جو تھمرول ہوتا ہے سیلنگ پلسر کا وہ زیرو پوائنٹ سیون ہوتا ہے ہمارا ایریا کتنا ہے پانسو تو زیرو پوائنٹ سیون کو انٹو کریں گے پانسو سے تو ہمارا نکل کے آئے گا تین سو پچاس اسکوار فٹ اب تین سو پچاس اسکوار فٹ پو ہم پچاس سے انٹو کر دیں گے جو ہمارا ریٹ نکل کے آیا ہے لے بر وید مٹیریل اس کو انٹو کیا تو ہمارا ریٹ نکل کے آیا سترہ ہزار پانسو روپے یعنی پانسو اسکوار فٹ کا ہمارا گھر ہے اور اس میں سیلنگ کی جو کوس نکل کے آئی وہ آئی سترہ ہزار پانسو روپے کی لیبر وید مٹیریل وہیں بات کریں ہم انٹرنل پلستر کی کہ پانسو اسکوار فٹ ہمارا ایریا ہے انٹرنل پلستر ہم کروا رہے ہیں تو اس کا کتنا کوس پڑے گا انٹرنل پلستر کا جو تھمرول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1.4 1.4 کو انٹو کیا پانسو سے تو ہمارا آیا ساتسو اسکوار فٹ ساتسو اسکوار فٹ کو انٹو کیا پچاس سے تو ہمارا نکل کے آیا پیتیس ہزار روپے اب بات کرتے ہیں ایکسٹرنل پلستر ایکسٹرنل پلستر یہ ہوتا ہے جو گھر کی بہاری دیوار ہوتی ہے اگر ہم اس پہ پلستر کروا رہے ہیں ہمارا ایریا ہے پانسو اسکوار فٹ اور اس کا رم تھمرول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.91 0.91 کو انٹو کریں گے پانسو سے ہمارا نکل کے آئے گا چار سو پچپن اسکوار فٹ چار سو پچپن اسکوار فٹ میں پچاس سے انٹو کریں گے تو کوش نکل کے آئے گی ہماری بائیس ہزار ساتسو پچاس روپے اب ان سب کو ٹوٹل کر لیتے ہیں سترہ ہزار پانسو پیتیس ہزار بائیس ہزار ساتسو پچاس ٹوٹل آیا ہمارا پچھتر ہزار دو سو پچاس روپے یعنی پانسو اسکوار فٹ کا آپ کا گھر ہے تو اس میں آپ کو سیلنگ آپ کا انٹرنل پلستر ایکسٹرنل پلستر کرنے میں لیبر وید مٹیریل جو کاؤسٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 35,250 روپے کے آس پاس اب مان کے چلو آپ جو کام دے رہے ہو وہ صرف لیبر ریٹ پہ دے رہے ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے جیسے کہ آپ کو میں ایک ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں سیلنگ کا لیا ہم نے سیلنگ کا تھامرول کیا ہے 0.7 500 اسکوار فٹ ہے 350 اسکوار فٹ ہوا تو جو ہم نے 50 کا ریٹ لیا ہے اس میں آپ 14,15,16 جو بھی آپ لیبر کو ریٹ دے رہے ہو اس سے انٹو کر دو وہی آپ کا لیبر ریٹ آ جائے گا ایسے ہی آپ انٹرنل پلستر میں بھی کر سکتے ہو ایکسٹرنل پلستر میں بھی کر سکتے ہو ایسے ہی آپ مٹیریل کی کاؤسٹ بھی نکال سکتے ہو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے آپ کے گھر کا ایریا جو بھی ہے تھامرول سے اس کو انٹو کر دینا ہے جو بھی ریٹ ہو اس سے انٹو کرنے کے بعد آپ کا ریزلٹ آ جائے گا جو بھی آپ کی کاؤسٹنگ ہوگی آپ جانتے ہیں پلستر کو مضبوط کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں اور دیوار میں کریک نہ آئے سیلن نہ آئے اس کی کیا کیا سابدانی ہے سب سے پہلے بات جب بھی آپ سیمنٹ لو تین منز سے اول نہیں ہونی چاہیے یعنی جو اس کے جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے سیمنٹ بیک پہ وہ تین مہینے سے پرانی نہیں ہونی چاہیے اگر تین مہینے سے پرانی سیمنٹ آپ نے اپنے گھر کے کسی کاررہ میں بھی یوز کرا تو اس کی سٹینٹ یعنی طاقت اتنی نہیں ہوتی تو دھیان دے تین منز سے اول سیمنٹ کبھی بھی یوز نہیں کرنی ہے ہمیں اپنے گھر میں جب بھی آپ کا برک ورگ یعنی دیوار بن کے تیار ہو جائے تو پہلے سات سے دس دن تک اس کی ترائی کرنی ہے دن میں تین بار اس کے بعد ہمیں جب پلستر کمبریڈ ہو جائے تب بھی ہمیں سات سے دس دن تک ترائی کرنی ہے دن میں تین بار یہ کرنے سے آپ کی دیوار بھی مضبوط ہوگی اور آپ کا پلستر بھی مضبوط ہوگا دھیان دیں جب بھی آپ پلستر کروائیں اس سے پہلے سیمنٹ کا گھول ضرور ڈلوائیں سیمنٹ کا گھول ڈلوانے سے سیمنٹ کے آپ کیوں دیوار ہوتی ہے اور پلستر کا جو موٹار ہوتا ہے اس کی پکڑ مضبوط ہو جاتی ہے اگر آپ کے دیوار میں اور ہوتا بھی یہی ہے اگر آپ کے دیوار میں کوئی بھی پائپ جا رہا ہے لائٹ کا یا پھر آپ کے پلمبنگ کا پائپ جا رہا ہے یا پھر آپ کا کولم اور برک ور کا جوائنٹ ہے وہاں پہ آپ کو مرگا جالی ضرور یوز کرنی ہے مرگا جالی یوز کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ایک دن پہلے آپ کے جتنے بھی جوائنٹ ہیں وہاں پہ مرگا جالی سیٹ کر دیں اس کے نیکس ڈے پلستر کریں دہان دیں اسی دن آپ کو جتنے آپ پلستر کر رہے ہو اسی دن آپ کو مرگا جالی سیٹ نہیں کرنی ہے ایک دن پہلے آپ کو مرگا جالی سیٹ کرنی ہے اس کے نیکس ڈے آپ کو پلستر کرانا ہے اور جو آپ موٹار یعنی پلستر کے لیے جو مسالہ بنا رہے ہو اسے ایک گھنٹے کے اندر یوز کرنا ہے ایک بار آپ کا مسالہ اگر بن جائے تو اس میں دوارہ پانی مکس نہیں کرنا چاہیے اگر آپ پانی مکس کرو گے تو سیمنٹ کی اسٹیند کم ہو جائے گی اور جب پلستر کر رہے ہو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور اوپن کر لیں اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں